موسیقی میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج ہم کچھ دوستوں کی فرمائش پر سیر کرنے والے ہیں برعظم افریقہ میں موجود ایک اسلامی قانون کے حامل ملک سوڈان کی اور آج ہم سوڈان کے بارے میں کچھ دلچسپ اور نیا جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آم دید اگر آپ نے ابھی تک یوٹیو پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کی آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں سوڈان کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو سوڈان کے مشرق میں ایتھوپیا ریڈ سی اور ارتریہ موجود ہیں جبکہ مغرب میں لیبیا اور چاڑ شمال میں مصر جبکہ جنوب میں چنوبی سوڈان موجود ہیں اگر ہم سوڈان کی تاریخ کی بات کریں تو سوڈان پر اٹھارویں صدی عیسیوی کے وسط میں سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کی بیلگام مداخلت نے اس خطے کے لوگوں کو کمزور پاتے ہوئے اپنا دبدبہ بنائے رکھا اور آنے والے سو سالوں تاک اس قوم کو اپنا غلام بنائے رکھا یاد رہے کہ انیسویں صدی کے آغاز سے پہلے برطانیہ کا قبضہ زیادہ علاقوں پر تھا لیکن انیسویں صدی سے پہلے پہلے ہی مصر کی فوج نے سوڈان کے کافی علاقے فتح کرتے ہوئے اپنا جھنڈا گاڑ دیا مصر اور برطانیہ دونوں کی یہی کوشش رہی کہ ایک قابض حکومت کو یہاں سے نکالا جائے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا آخر کار اپریل انیس سو باون میں سوڈان حکومت نے ایک خود حکومتی آئین کا اعلان کر دیا جنوری انیس سو چوون میں نئی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جس میں نیشنل پارٹی کے اسماعیل الزہرہ کو وزیراعظم منتخب کر لیا گیا جس کے بعد تمام اداروں سے برطانیوں کی واپسی اور سوڈانی لوگوں کی بھرتی کا عمل شروع ہوا آخر کار یکم جنوری انیس سو چھپن کو اسماعیل الزہرہ نے ازاد اور جمہوری حکومت کا اعلان کر دیا سوڈان کی ازادی کے ساتھ ہی یہ ملک دنیا بھر میں جمہوریہ السودان کے نام سے جانا جانے لگا انیس سو چھپن سے لے کر نو جولائی دوہزار گیارہ تک سوڈان افریقہ کے سب سے بڑا ملک ہونے کا احزاز رکھتا تھا دوہزار گیارہ میں جنوبی سوڈان کی علیدگی کے بعد سوڈان رکبے کے لحاظ سے افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے پہلے نمبر پر الجیریا اور دوسرے نمبر پر ریپبلک آف کانگو ہے جبکہ تیسرے نمبر پر سوڈان اٹھارہ لاکھ اکسٹھ ہزار چارسو چوراسی مربع کلومیٹر رکبے کے ساتھ سوڈان دنیا بھر میں سولوے نمبر پر شمار ہوتا ہے جبکہ دوہزار گیارہ سے پہلے سوڈان دنیا بھر میں دسوے نمبر پر شمار ہوتا تھا اس ملک میں چار کروڑ افراد رہائش پذیر ہیں اور عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا بھر میں پہنٹیسوے نمبر پر شمار ہوتا ہے سوڈان ایک اسلامی ملک ہے اور سوڈان میں ستانوے فیصد مسلم آبادی ہے جبکہ ڈیڑھ فیصد عیسائیت اور باقی ڈیڑھ فیصد دیگر افریقی مذاہب کے ماننے والے ہیں مسلمانوں میں زیادہ افراد سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں سوڈان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو سوڈان یا اس سوڈان جس کا عربی میں مطلب کالے لوگ ہیں یہ نام وہاں پر رہنے والے لوگوں کے رنگ کی مناسبت سے اس خطے کو دیا گیا ہے 51 لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ خرطوم شہر سوڈان کا دارالحکومت ہے یہ شہر سنتکاری اور کاروباری لحاظ سے سوڈان کا سب سے ترقی جافتہ شہر ہے سوڈان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ہوائی اڈا خرطوم بین القوامی ہوائی اڈا بھی اسی شہر میں موجود ہے 1902 میں گورڈن میموریل کالج کے نام سے قائم ہونے والے تعلیمی ادارے جسے 1930 میں جامعہ خرطوم کے نام سے نوازا گیا خرطوم شہر میں ہی واقع یہ یونیورسٹی سوڈان کی سب سے بڑی تعلیمی گاہ ہے اس کے علاوہ اب سوڈان میں کافی سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں اور اب تعلیم کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے سی آئی اے کے 2015 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق سوڈان میں تعلیم کی شرعہ 75 فیصد کے قریب ہے ٹریک اینڈ فیلڈ جس میں رننگ جمپنگ اور تھروئنگ جیسی کھیلیں شامل ہوتی ہیں سوڈان کی سب سے مقبول کھیل ہے فوٹبال بھی سوڈان میں شوک سے کھیلا جاتا ہے اس کے علاوہ باسکٹ بال ہینڈ بال اور والی وال بھی شوک سے کھیلی جانے والی کھیلوں میں شامل ہیں دنیا کے بڑے بڑے دریاؤں میں شمار ہونے والا دریاء دریائے نیل سوڈان سے ہو کر جنوبی سوڈان میں داخل ہوتا ہے اس دریاء کی کل لمبائی 6853 کلومیٹر ہے دریائے نیل دنیا کا دوسرا بڑا دریاء ہے جبکہ پہلے نمبر پر آنے والے دریاء کا نام ایمازون ہے جس کی لمبائی 6992 کلومیٹر ہے ہر سال لاکھوں رفیوجی ایتھوپیا اور چارڈ سے سوڈان کا رخ کرتے ہیں دارفور سوڈان کا ایک صوبہ ہے جہاں پر 2003 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں دو لاکھ سے زیادہ افراد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے دارفور سوڈان کا وہ لاکھا ہے جہاں پر 99 فیصد مسلم ہے اور اس ریاست کی عبادی 80 لاکھ افراد کے قریب ہے دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن اسی ریاست میں رہتے ہیں دارفور کی نصف عبادی یعنی 40 لاکھ افراد کے قریب قرآن پاک کے حافظ ہیں دارفور کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر عربی نسل سے تعلق رکھنے والے قبائل سرات کے شعبہ سے منسلک ہیں جبکہ افریقی نسل کے بشندے بیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے ہیں یہ دنیا کا دستور ہے کہ کاشتکار اور چرواہوں کی کبھی آپس میں نہیں بنتی یہی وجہ وہاں پر ہونے والے جنگ کی ایک بڑی وجہ بنی تھی دارفور میں تیل اور یورینیم کے زخائر کا بھی انکشاف ہوا ہے لیکن دشمنان اسلام نہیں چاہتے کہ سوڈان ترقی کرے لہٰذا ریشہ دوانی کر کے ملک کے اطراف میں شور برپا کر رہے ہیں تاکہ اس سرزمین کو آخر کار چار چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے یکم جنوری سوڈان کا قومی دن ہے جو بڑے شوق سے سوڈانی قوم مناتی ہے سوڈان میں بسنے والی قوم کو سوڈانی کہا جاتا ہے جبکہ سوڈان میں بولی جانے والی اور سرکاری زبان کا حق عربی زبان کو حاصل ہے عربی کے علاوہ انگلش، یونانی، دھومری، فر اور دیگر زبانیں قبائل کے حساب سے بولی جاتی ہیں سوڈان میں پانچ سو مختلف تلفز کے ساتھ ایک سو چودہ زبانیں بولی جاتی ہیں حالانکہ سوڈان پاکستان سے کافی پیچھے اور غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے لیکن پھر بھی سوڈان کا ایک پاؤن پاکستانی پندرہ اشاریہ ستاسی روپوں کے برابر ہے وقت کے لحاظ سے سوڈان پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے سوڈان کا کالنگ کورڈ پلس دو سو انچاس ہے سوڈان افریقہ میں کاشت کاری کے قابل ایک زرخیز ملک ہے افریقہ کے دیگر ممالک کو سوڈان سے کھانے پینے کی اشیاء ایکسپورٹ کی جاتی ہیں جن میں گنہ، آلو، کیلے اور عام قابلیں ذکر ہیں جبکہ سوڈان تیل، سونے، پاپر، زنگ، چاندی اور لوہے کی فروخت سے بھی اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے گریٹ نیل پٹرولیم آپریٹنگ کمپنی سوڈان کی سب سے بڑی کمپنی ہے جس میں سب سے زیادہ کردار چائنہ کا ہے چائنہ کے انجینئر اور چائنہ کی مشینری استعمال کی جاتی ہے اس کمپنی میں چالیس فیصد شیئر چائنہ کا ہے دوہزار گیارہ میں جنوبی سوڈان کی الہدگی کے بعد سوڈان کے تیل کے پجتر فیصد زخائر جنوبی سوڈان کے حصے میں چلے گئے تھے اندازن ہر سال ایک ہزار کے قریب افراد ریڈ سی میں ڈوب جاتے ہیں سوڈان میں تیس فیصد کے قریب افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں سوڈان میں اس وقت دس انٹرنیٹ کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور سوڈان میں انٹرنیٹ کی آسٹن ڈال لوڈنگ سپیڈ ایک اشاریہ پجتر ایم بی پر سیکنڈ ہے سوڈان میں دس ہزار افراد میں ایک ڈاکٹر بنتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ کہ سوڈان میں سہت کی طرف ابھی تک خاص توجہ نہیں دی جا سکی سوڈان میں تقریباً پچاس ہزار افراد بہرے ہیں سوڈان میں مصر سے زیادہ پیرامیڈ پائے جاتے ہیں مصر میں موجود پیرامیڈ کی تعداد ایک سو تیس کے لگ بھگ ہے جبکہ سوڈان میں دو سو تیس ہیں سوڈان کے پیرامیڈ مصر کے پیرامیڈ سے سائز میں چھوٹے ہیں انیس سو نوے سے سوڈان نے اسامہ بن لادن کو پانچ سال تک پناہ دیر تھی اس لئے امریکہ سوڈان کو دہشت گردوں کا حامی ملک قرار دیتا ہے اور سوڈان میں ہونے والی خانہ جنگوں کی ایک بڑی وجہ امریکہ تھا سوڈان میں ابھی تک ہیومن ٹیفکنگ جیسے دھندے وجود میں ہیں ابھی تک سوڈان سے بچوں کو بیچا جاتا ہے ابھی تک انسانی سمگلنگ ہوتی ہے جن میں ایک بڑی تعداد نوجوان لڑکیوں کو دیگر ممالک میں بیچا جانا ہے سوڈان غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے اس لئے سوڈان میں رہن سہن دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے سوڈان کے نصف آبادی ابھی تک خیموں اور جھوپڑیوں میں رہنے پر مجبور ہے سوڈان میں شادی کے لیے لڑکے کو اٹھارہ سال یا اٹھارہ سال سے بڑا جبکہ لڑکی کو سولہ سال یا سولہ سال سے بڑا ہونا ضروری ہے اور سوڈان میں زیادہ تر شادیاں خاندان میں ہی کزنوں کے درمیان کی جاتی ہیں شاید یہ بات آپ لوگ سوڈان کے بارے میں نہ جانتے ہوں جب دارفور سوڈان کے صوبے سے پہلے ایک اسلامی سلطنت مانی جاتی تھی ان دنوں میں مصر نے غلاف کعبہ بھیجنے میں تاخیر کی تو اس وقت کہ دارفور کے سلطان علی بن دینار نے دارفور میں غلاف کعبہ کو تیار کرنے کے لیے کارخانے کا قیام عمل میں لائیا تھا جس کے بعد آنے والے بیس سالوں تک غلاف کعبہ دارفور سے مکہ مکرمہ پہنچایا جاتا تھا دوستو یہ تھی سوڈان کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک مختصر سی ویڈیو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ نگہ بان